اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹی چیل بیوٹی کنسرنس بیوٹی کنسرنس میں میں آج آپ کو ریمیڈی بتاؤں گی ریمیڈی ایسی ریمیڈی کے آپ نے اپنی سکن پر جو بھی آپ کی سکن پر کوئی داغ تک کے پیگمنٹیشن ملازمہ ایکنی کچھ بھی پرابلم ہے اپنی سکن کو چمکتر سین بنانے کے لیے وائٹ برائٹ لک دینے کے لیے آپ نے ہنی کا جو ہے ہنی سے ایک کریم پناوں گی ایک کریم میں ہنی میں دو تین چیزیں ایسی مکس کریں گے جس سے آپ کو بہت ایسابردس سا فلوئنگ سا جو ہے وہ ریزرٹ ملے گا تو اس ویڈیو کو چاننے کے لیے آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو ضرور ووچ کرنا ہے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو صحیح سے طریقہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ ہنی سے کریم بنانی ہے جو آپ نے ڈیلی بیسز پر بھی اگر آپ نے فیسز پر یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے سے آپ کی جو سکین ہے وہ برائٹ سے برائٹ ہوتی جائے گی اگر آپ اس کو ویک میں ایک یا دو بار بھی یوز کر لیتے ہیں تو ابھی آپ کو اس سے کافی اچھے ریزرٹ ملیں گے چلے جی ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ نے بال لینا ہے جس میں ہم نے کریم بنانی ہے تو اس نے ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ہنی آپ نے ہنی لینا ہے آپ نے ایک چمچ ہنی لینا ہے یہ ایسا فیس ماسک ہے جو آپ کو فوری فوری طور پر انسٹنٹلی گلو اینڈ فیشل سے بھی زیادہ اچھا امیزنگ ریزلٹ ملنے والا ہے اس فیشل سے جو میں آپ کو ماسک بتا ہوں گی اس کو آپ نے ضرور ضرور کو ٹرائے کرنا ہے کیونکہ یہ امیزنگ ماسک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کوئی سے بھی کسی بھی برینڈ کی آپ کے پاس جو ٹوپیسٹ اویلیبل ہو آپ نے وہ ٹوپیسٹ لے لینی ہے اس میں ایک چمچ ہم نے ایڈ کیا تھا اب ایک چمچ ہی ہم اس میں ٹوپیسٹ ایڈ کریں گے جو بھی آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کی ٹوپیسٹ ہے تو آپ نے وہ لے لینی ہے نوشو جتنا ہم نے ہنی ایڈ کیا تھا اتنی ہی ہم نے اس میں ٹوپیسٹ ایڈ کر لینی ہے ہنی میں اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ دونوں اچھے سے مکس ہو جائیں جو ابھی آپ گھر میں ٹوپیسٹ ہمیں اس میں ٹوپیسٹ ڈیوز کرتے ہوں گے وہ ہی ٹوپیسٹ لے لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ پاودر جو گھر میں اویلبل ہوتا ہے ایک چمچ ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا کا ایڈ کرنا ہے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے شوگر جو کہ گھر میں اویلیبل ہوتی ہے آپ نے شوگر لے لینی ہے فول جیسی شوگر اویلیبل ہے ہم نے اس میں شوگر ایڈ کر دینی ہے اب ان سب کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھے سے اچھے سے مکس کرنا ہے اپنے اس کو اب ہم نے اس میں دو سے دو چمچ لے لینی ہے کچھے دودھ کے اب ان سب کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھے سے ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے جو ہم نے شوگر لی تھی وہ آدھی جو ہے وہ اس میں کھل جائے اور آدھی جو ہے وہ بچ جائے تھوڑا چھوٹا چھوٹا سا دانہ بچ ہے باقی جو ہے وہ اس میں کھل جائے اتنا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے اب میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی تھی سب سے پہلے ہم نے ہنی لیا تھا ایک چمچ پھر ہم نے اس میں ٹوٹ پیسٹ ایڈ کی تھی ایک چمچ پھر ہم نے اس میں بیکنگ سوڈا ایڈ کیا تھا ایک چمچ پھر ہم نے آدھا چمچ شوگر ایڈ کی تھی پھر ہم نے کچھا دودھ لیا تھا دو چمچ پھر ان سب کو ہم نے اچھے سے مکس کیا ہے کچھ اس طرح سے اب یہ جو آپ کی کریم ہے فیس پیک ماسک ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو سکین پر لگانا ہے لگا کر اچھے سے توڑی سی دیر آپ نے کلنزنگ کرنی ہے اپنی سکین کی دو سے تین منٹ ہلکے ہاتھ سے فیس پر بھی آپ نے کرنی ہے ہینڈز اینڈ ٹوٹ پر بھی کرنی ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکین جو ڈل ہے وہاں پہ آپ نے اس کی کلنزنگ کرنی ہے اچھے سے پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر دودھ کے ساتھ پھر آپ نے اس کو جب یہ ڈرائے ہو جائے پھر دودھ لینا ہے اپنے ہاتھ پر تو پھر اس سے بھی آپ نے اس سے لگا کر کلنزنگ کرنی ہے اس طرح سے دودھ لینا ہے پھر اس طرح اوپر لگا کر کلنزنگ کرنی ہے پانچ سے دس منٹ آپ نے اسی طرح سے کلنزنگ کرنی ہے جب پانچ سے دس منٹ ہو جائے پھر آپ نے اس کو ڈرائے ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے جب ڈرائے ہو جائے بلکل اچھے سے آپ کو لگے کہ اب آپ کی جو ہے یہ سکین پر ڈرائے ہو گیا ہے اور آپ کی سکین جس کی کھچ رہی ہے تو ہاں آپ نے اس کو لگا کر بات نہیں کرنی جب آپ کو فیل ہو کہ یہ ڈرائے ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو آپ نے بات بلکل نہیں کرنی اس کو اپنے فیس پر ہینڈز اینڈ فیٹ پر لگے رہنے دینا ہے جب 20 سے 15 منٹ کے بعد آپ نے سمپل پانی سے اپنا فیس واش کر لینا ہے ہینڈز اینڈ فیٹ کو واش کر لینا ہے ایسا امیزنگ آپ کو ریزلٹ آئے گا گلوئنگ آپ کی سکین گلو کرے گی اور آپ کو کسی اور چیز یا فیشل کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو اس کو اپلائی کرنا ہے مزید ایسا انفرمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں